اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کلیکچر میں ہم گریفین کو ڈسکس کریں گے جو کہ کاربن بیسٹ نینو مٹیریل ہے اور اور کیا سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے دیکھیں گریفین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگل لیئر آف شیٹ آف کاربن ایٹمز ہیں اور اس کی تھکنس ون کاربن ایٹم کی کھل ہوتی ہے دیکھیں کیسے ہمارے پاس یہ گریفائٹ یہ والی لیئر بی لیئر سٹکچر ہے یہ ہمارے پاس گریفائٹ ہے اگر اس گریفائٹ کی لیئر بی لیئر سٹکچر میں سے ایک لیئر ہم کسی میتھڈ سے جو کہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں بہت سارے میتھڈ ہیں ایک لیئر ہم اس میں سے نکال لیں تو یہ ہمارے پاس جو لیئر ہوتی ہے اس کو ہم گریفائٹ نہیں بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ گریفین ہے تو گریفین کی کیا ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ تری ڈیمینشنل مٹیریل ہے اور یہ ٹو ڈیمینشنل اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ چونکہ لئیر سٹرکچر ہے تو آپس میں بہت ویک بانڈنگ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ سافٹ ہے گریفائیڈ بہت زیادہ سافٹ ہے جبکہ گریفین بہت زیادہ ہارڈ مٹیریل ہے اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں ہارڈ ہے اب اس گریفین کے سٹرکچر میں ہم دیکھتے ہیں یہ مٹیریل ہے لیکن اس میں کیسے کاربن ایٹم mineют آپس میں کیسے رہی ہیں یہ ہوٹتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ جو ہیگزا گانل شیپ ہے اس کے جو سکس کارنر ہیں ان پر کاربن ایٹم موجود ہوتا ہے یہاں بھی یہاں بھی اور یوں تو یہ ہیگزا گانل یونٹ ہے یہ ہیگزا گانل یونٹ پورے اس پر کارنر میں ریپیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس گریفین کا سٹرکچر نگتا ہے اس کے ہر ایک کارنر پر کاربن ایٹم موجود ہے اور یہی ریپیٹ ہوتا ہے اس کی جو تھکنس ہے وہ ون کاربن ایٹم کی کل ہے یہ بہت دلچسپ ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر چونکہ کاربن ایٹم موجود ہے ایک یہاں پر بھی ایک کاربن ایٹم موجود ہے یہاں پر بھی ایک کاربن ایٹم موجود ہے اوپر کوئی لیئر موجود نہیں نیچے بھی کوئی لیئر موجود نہیں تو اس کی thicness آپ ویسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ carbon atom کی repetition سے بن ہیں تو thicness اس کے carbon atom کے diameter کی equal ہوگی اگر چونکہ اور کہیں بھی کوئی بھی atom اس کے اندر موجود نہیں ہوتا کسی طرحے کبھی تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی thicness carbon atom کے diameter کی equal ہوگی اچھا دن آگے ہم چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ graphene کی properties کون خوں سے ہیں اور کیوں اسے بہت زیادہ امیر دی جاتی یہ بہت دلچسٹ ٹائپ آف مٹیریل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بندل آف پراپرٹیز ہیں اور ہر ایک پراپرٹی اپنی فل ایکسلنسی کے ساتھ موجود ہے مثال کے طور پر اب یہ جو مٹیریل ہے یہ ہارڈر دن ڈائیمیڈ ہے اس سے پہلے گریفین کو جاننے سے پہلے پہلے ہم جو کہتے تھے کہ ڈائیمیڈ جو ہے وہ ہارڈیسٹ ہے اب ہارڈنس یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس مٹیریل ہے آپ اسے اوپر سے یوں سکرائچ کرتے ہیں تو سکرائچ کرنے کے نتیجے میں اگر وہ ایزیلی سکرائچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ this is a soft مٹیریل اور جتنا اس کو سکرائچ کرنا مشکل ہوتا جائے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ہارڈ مٹیل ہے اب جو گریفین ہے اس میں چونکہ کاربن ایٹم اپنے آپ کو اس سنگل لیئر ہے اور کاربن ایٹم پرفیکٹلی آپس میں سٹیبل بانڈ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں اب اسے سکرائچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کاربن کے جو بانڈ بنے ہوئی ہیں انہیں بریک کرنا ہے that is a very difficult job تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو گریفین ہے وہ ہارڈر دن ہے ڈائیمنڈ کیونکہ ہارڈر دن ڈائیمنڈ کیونکہ اس کے کوئی اوپر نیچے لیئر نہیں ہے یہ ایزیلی سلپ ہو جائے گی اور سکرائچ ہو جائے گی اسے آپ نے اگر سکرائچ کرنا ہے تو آپ نے اسی پلین کے اندر رہتے ہوئی ہے وہ کاربن ٹو کاربن بانڈ بریک کر دیں اور یہ اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی پرابٹیز میں اس کی پرابٹیز میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ الاسٹرسٹیٹی اس کی بہت اچھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاربن ٹو کاربن بانڈ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ سٹیچیبل ہے بہت زیادہ فلیکسیبل ہے اسے آپ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ کمپریس بھی کر سکتے ہیں اس کی فلیکسیبلٹی کی نیچر کی وجہ سے نہ صرف اس کی الاسٹرک پرابٹیز گریفین کی بہت اچھی ہیں بلکہ بلکہ اس کی اس فلیکسیبلٹی کی پرابٹی کو یوز کرتے ہوئی ہے آپ اس کی گریفین کی الیکٹرکل پرابٹیز کو تیون کر سکتے ہیں آپ اسے سیمی کنڈکٹر بھی مٹیریلز میں بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ اسے کنڈکٹر as a conductor بھی use کرتے ہیں by just changing this bond length by just using the flexibility of this bond اچھا آپ ایک اور چیز پہ غور کریں کہ اگر کاربن itself آپ کاربن کو دیکھیں تو کاربن non metal consider ہوتا ہے اور اس کی conductivity بہت کام کنسیدر کی جاتی ہے یہ نان میٹل کی طرح تصور کی جاتی ہے لیکن گریفین کے اندر by just arranging the same kind of کاربن ایتم آپ کے پاس properties change ہوگی تو آپ electrical properties even electrical properties بھی change ہوگی اور یہ question ابھی آپ دیکھیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے electrical properties اتنی اچھی ہیں کہ آپ اسے matters میں بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف ایک element کی properties پر یہ نہیں ہوتا کہ وہ element کس طرح کے behavior show کرتے ہیں اگر اس کے arrangement کو آپ vary کرتے جائیں تو آپ کے پاس اس کا structure vary ہو جائے گا اور structural properties بھی depend کرتے ہیں electrical properties یعنی اس چیز سے تو ہم یہ انداز الگا سکتے ہیں کہ بھائی changing this bond length by changing this bond length we can change the electrical properties we can tune the electrical properties we can tune the elastic properties اور بہت ساری properties ہیں اب مثال کے طور پر ایک اس کی جو strength ہے graphene کی وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ steel سے بہت زیادہ کئی گنا زیادہ strong ہے اب strength کیا ہوتی ہے let's suppose یہ آپ کے پاس rod ہے آپ نے اس پر tensile loading کی tensile strength لگائی دون طرف تو اس کے نتیجے میں یہ ہمارے پاس یہ والا ہمارے پاس strength کا excess ہے stress کا excess ہے اور یہ strain کا جیسی آپ stress لگائیں گے تو یہ hook لاکھ مطابق یہ stress اور strain induce ہوگی پھر اگر آپ اس سے آگے اور stress increase کریں گے تو یہ elastic region ہوگا کہ اگر آپ stress لگانا چھوڑ دیں واپس آجائے گا اگر آپ اور stress لگائیں تو یہ plastically ہلکا بھلکا defarm ہونا شروع ہو جائے گا ایک maximum point آئے گا جس کے بعد یہ plastically defarm ہوگا اور necking start ہو جائے گی یہ والا point جس پہ ہم UTS کہتے ہیں اس point کے بعد اس material کی necking necking means کہ جس point پہ concentration of stress ہوگی وہاں سے thinning start ہو جائے گی material وہاں سے یہ اس طرح تو یہ والا region جو ہے یہ necking کہلاتا ہے اور اس پہ جو stress لگتی ہے وہ UTS کہلاتی ہے تو اس کے بعد plastically defarm ہوگا اب یہ maximum stress ہے اس current کے اندر یہ والی آپ دیکھیں تو یہ maximum stress ہے جو یہ material bear کر سکے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ strength ہے تو graphene کے case میں یہ والی جو strength ہے UTS ہے یہ steel سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی وہی carbon to carbon جو بانڈ ہے وہ بہت strong ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ graphene جو ہے اس سے زیادہ strong electron mobility جو ہے وہ 100 time faster than silicon ہے germanium ہے یہ semi conductor material ہیں ان سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے اس کی electron کی mobility that's why اس کے electrical properties بھی بہت زیادہ اچھے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کتنا اچھا combination ہے اور ہر ایک property اپنی full strength کی ساتھ موجود ہے hardness کو دیکھ لیں diamond سے زیادہ ہے elasticity کو دیکھ لیں rubber کی طرح ہے graphene کی strength کو دیکھ لیں steel سے 200 times زیادہ ہے electron mobility کو دیکھ لیں 100 times زیادہ ہے اس کی high surface area یہ والی property surface area ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی چیز کا size چھوٹا کرتے جائیں اس کا surface area زیادہ ہوتا جاتا ہے تو graphene کا surface area بہت زیادہ ہے چونکہ atom simply arrange ہے اور atom کی arrangement سے ایک plane اسے atom رکھ کے کیا ہے atom کتنا چھوٹا ہے تو of course surface area زیادہ ہے تو graphene sheet کا surface area بہت کتنی کتنی ہم graphene اگر ہمارے پاس 1500 سے 2000 ton موجود ہو تو ہم پورے US کو graphene سے cover کر سکتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا high surface area ہے اچھا جی کر تو سکتے ہیں لیکن اس کے surface area ایک 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 ملٹیپل اپلیکیشن انلجی سٹوری ڈیوائسز میں انلجی پروڈکشن ڈیوائسز میں ہم اسے یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ الیکٹریکل سرکٹس میں اس کے ایڈوانس اپلیکیشن ہے اس کے گوڈ الیکٹرسٹی الیکٹریکل کنڈیکٹیوٹی اور ہائے surface اگلے لیکچر میں اس کی کچھ اپلیکیشن کو دیکھیں گے ملتے ہیں پھر thank you so much